بیماری میں عجیب راحت حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہے ایک ناصر پھوڑے کے اندر بتیس سال مبتلہ رہے ہیں جو پہلے تھا اور چھت لیٹے رہتے تھے کروٹ نہیں رہ سکتے تھے یعنی بتیس برس تک چھت لیٹے کھانا بھی پینا بھی عبارت کرنا بھی قضائے حاجت کرنا بھی آپ اندازہ کیجئے بتیس برس ایک انسان ایک پہلو پر پڑا رہے اس پر کتنی عظیم تکلیف ہوں گی کتنی بڑی بیماری ہے یہ تو بیماری کی کیفیت تھی لیکن چہرہ اتنا حشاش بحشاش کہ کسی تندرست کو وہ چہرہ میسر نہیں لوگوں پہلت ہوتی کہ بیماری اتنی شدید کہ برس گزر گئے کروٹ نہیں بدل سکتے اور چہرہ دیکھو تو ایسا کھلا ہوا کہ تندرستوں کو بھی میسر نہیں لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ بیماری تو اتنی شدید اور آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت اور تازگی کے کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں فرمایا جب بیماری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آتیا ہے اس نے میرے لیے یہی مسئلہ سمجھی میں بھی اس پر راضی ہوں اس صبر کا اللہ نے مجھے یہ پھل دیا کہ میں اپنے بستر پر روزانہ ملائکہ علیہ السلام سے مسافر ٹڑتا ہوں مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے غیب میرے اوپر خلا ہوا ہے تو جس بیمار کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہو جائے ملائکہ کیام دورس محسوس ہونے لگے اسی مسئبت ہے کہ وہ تندرستی چاہے اس کے لیے تو بیماری حلا درجے کی نعمت ہے حاصل یہ کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی بیمار کو کہا کہ تیری بیماری اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اگر اس میں صبر اور احتساب کرے اور اس حالت پر صابر اور راضی رہیں گا تیرے لیے بہت ہی درجات ہے